ہیلو ڈیئر فرنڈز میں ہوں ڈاکٹر سیما گپتا ایک آئیر ویڈک ڈاکٹر فرنڈز نوراتری کے نو دنوں کے فاسٹ میں ہم پورا فلاہار پر نربھر ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک تو ہم کٹو کے آٹے کا استعمال کرتے ہیں روز ڈیلی میں اپنے اور ساتھ ہی ایک سابودانہ کا استعمال کرتے ہیں تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں جان لیتے ہیں کیا ہوتا ہے سابودانہ کیا اس کا آریجن ہے کیسے یہ بنتا ہے اور کیا یہ ہیلتھ کے لیے کتنا بینیفیشل ہے ہماری کیا اس کا کانسٹیجوشن ہوتا ہے اور یہ بہت ہی ویواد ہے کورا میں میں نے بہت سارے قویشنز اس بارے میں پڑھے ہیں کیا یہ نان ویجیٹیرین ہے یا ویجیٹیرین ہے کیونکہ بہت سارا ایک بار واتس ایپ کے میسیجز میں چلا تھا اس کے بنانے کی پرکریا کے بارے میں جو کی صرف بھانتیاں ہیں گلت ہے تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل میں جان لیتے ہیں سابودانہ کے بارے میں اس کی خوبیوں کے بارے میں تو اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھئے سٹے ٹیونڈ فرینڈز تو فرینڈز کیا ہوتا ہے سابودانہ فرینڈز سابودانہ یعنی کہ ٹیپیاکو ساگو ایک خادی پداست ہے جو کی بنتا ہے ٹیپیاکو روٹ یا جسے انٹرنیشنلی کساوہ بھی کہتے ہیں اس سے بنتا ہے اور یہ مانتہ پرابت ہے اس کو کی یہ چھوٹے بچوں کے لیے بیماروں کے لیے اور فاسٹنگ کے لیے ایک اچھا ڈائٹ ہے لائٹ ڈائٹ ہے جس کو کی کئی روپوں میں لیا جا سکتا ہے اور مینلی پاپڑ کھیر یا پھر اسے اور کئی چیزوں میں اس کو گاڑا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اراروٹ بھی اس کا ایک ٹائپ ہے فرینڈز یہ چھوٹے چھوٹے گول سفید رمکے دانوں کے روپ میں ہوتا ہے جو شروع میں سخت ہوتے ہیں لیکن جب انہیں پکایا جاتا ہے تو یہ پازشی سے لے کر پازشی سفید ہونے تک اور ساتھ ہی سوفٹ ہو جاتے ہیں اور سپنجی ہو جاتے ہیں فرینڈز مہاراشترہ میں بھی سابود آنے کا کئی طرح سے اپیوک کیا جاتا ہے اپواس کے دلوں میں فاسٹنگ میں تو اس کا کانسیچوشن کیا ہوتا ہے فرینڈز یہ بہت ہی بینیفیشل ہوتا ہے ہمارے لیے کیونکہ اس میں کاربو ہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور فیٹ بہت کم ہوتا ہے تو اس لئے فاسٹ کے دلوں میں جب ہم لانگ ٹائم تک زیادہ کچھ نہیں کھاتے ہیں تو یہ ہمیں کاربو ہائیڈریٹس زیادہ ہونے سے انسٹینٹ انرجی دیتا ہے اور فیٹ کم ہونے سے ہمارے لیے نقصان دائق بھی نہیں ہوتا ہے تو آئیے چان لیتے ہیں اس کا کانسیچوشن فرینڈز سابود آنے میں کاربو ہائیڈریٹس ایٹی سیون گرامز پائے چاہتے ہیں کیلوریز تین سو اکاون گرام فیٹس اس کے زیرو پوائنٹ ٹو گرام ہوتے ہیں فرینڈز اور پروٹین بھی تھوڑا اس میں کم ہی ہوتا ہے زیرو پوائنٹ ٹو گرام ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے فلاہاری ڈائیٹ میں اس کو دودھ آلو ممپلے آدھی کے ساتھ ملا کر بنایا جاتا ہے تاکہ اس کے باقی پوشک تتیوں کی کمی پوری ہو سکے اور کیونکہ اس میں کاربو ہائیڈریٹ مین رہتا ہے اور اس میں کچھ ماترہ کیلشن اور ویٹامین سی بھی ہوتا ہے تو فرینڈز اس کو کئی طرح سے یوز کر سکتے ہیں ہم جیسے کی میچھے دودھ کے ساتھ اُبالی ہوئی خیر یا خیچڑی ساؤتھ میں مہاراشٹہ سائیڈ میں اس کا بڑا بانڈا بھی بنایا جاتا ہے لیکن ہم جو ہے اپنے نورھ انڈیا میں اس کو چاہتا تر پاپر کھیر اور ڈیزرٹ کے روپ میں ہی زیادہ تر تو فرینڈز ہم نے چاہنا کہ سابود آنا ہمارے لئے کتنا بینیفیشل ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ ویباد میں رہتا ہے کبھی بھی بات ہو کہیں تو دو ہزار چودہ میں ایک ایسا کانسپٹ آیا تھا بہت زیادہ فیعلا تھا کہ ہمارے سویٹ پوٹیٹو کی روٹس ہوتی ہیں ان کو کرش کر کے پٹس میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو سڑنی دیا جاتا ہے اور کچھ ٹائم کے بعد اس میں کافی ساری پانی چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس میں سفید رنگ کے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ کیڑے کرش ہو کر اور ڈرائے ہو کر آپس میں اکٹھے ہو کر اور سابود آنا کی فارم لے لیتے ہیں ڈرائے ہو کر ہارڈ ہو کر تو فرینڈز یہ کانسپٹ بلکل غلط ہے لیکن فرینڈز ریالٹی یہ ہے کہ انہیں ٹیپیوکا روٹس سے بنایا جاتا ہے جسے کساوہ بھی کہتے ہیں اور ان روٹس کو چھیل کر اور جب ہم انہیں چھیلتے ہیں اور دھوتے ہیں تو ان میں سے ایک ملکی سبسٹانس نکلتا ہے تو جب وہ سوک چاہتا ہے تو اس کا پروسسنگ کر کے اس کو سابود آنا کی روپ میں گرینیوز کے روپ میں بنایا جاتا ہے یہاں پر اتنا ضرور ہے کہ اسے دو طریقوں سے بنایا جاتا ہے ایک اورگینک طریقے سے جہاں پر ملک پروڈکشن ہو کر اس کے روٹس سے اور اس کو نارمال دھنگ سے اورگینک وے سے نیچرل سرن لائٹ میں بنایا جاتا ہے اور جبکہ دوسرے وے میں اسے فیکٹری میں بنایا جاتا ہے آرٹیفیشل ہیٹ دے کر اور تو نیچرلی ہمیں آرگینک جو سابود آنا ہوتا ہے وہ ہی اچھا ہوتا ہے تو اس کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں اس کے دو بہت سمپل سے طریقے ہیں اگر کام کر جائیں تو اگر ہم کچھا سابود آنا لیں اور اس کو تھوڑا سا مو میں چب آئیں تو اگر وہ آسانی سے چب جاتا ہے تو آرگینک سابود آنا ہوتا ہے اور اگر وہ تھوڑا پھرکری ہمیں کرتا ہے تو وہ پروسسٹ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم سابود آنا کی دانے کو جلائیں تو جو راک نہ چھوڑے اور پورا فول جائے وہ نارمل ہوتا ہے اور جو راک بن جاتا ہے وہ پروسسٹ ہو سکتا ہے تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم نے چاہنا کی سابود آنا یا سابود آنا بھی کہتے ہیں کئی لوگ سے کیسے یہ ہمارے لئے بینیفیشل ہو سکتا ہے اس کے کتنے اچھے ہیلتھ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور ان ایفیکٹس کے چلتے ہمارے 9 دن کے نوراتروں میں ہمارے شریف میں بہت ساری چیزوں کی کامی کو پورا کرتا ہے اور ہمیں ایک اچھی نیوٹرین ٹائٹ دیتا ہے ساتھ ہی فرینڈز ہم نے یہ بھی جانا کہ یہ نون ویڈیٹیرین نہیں ہے وہ ایک ڈھامک کہانیاں ہی ہیں یہ ٹوٹلی ایک ورد میں کھائے جانے والا فلاہار ہے تو فرینڈز آئے ہوپ آپ کو یہ جانگاری اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہی ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی جانگاری کی ساتھ ٹل دن بائی